پاکستان ویدر ڈائریز میں خوش آمدید مونسون کا طاقتور سلسلہ گزشتہ دو روز سے ملک کو متاثر کر رہا ہے خصوصا سندھ پنجاب اور مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں وقفے وقفے سے زبردست بارشوں کا سلسلہ جائی ہے جو مزید آنے والے دنوں شدت پکڑے گا خصوصا سندھ میں خلیج بنگال میں بنے والا ہوا کا کم دوباؤ آج رات گجرات تک پہنچ جائے گا جس کے سبب سندھ میں بارشوں کی سرگرمی و میں اضافہ ہوگا مزید تفصیلات جانئے اس ویڈیو میں خلیج بنگال میں بنے والا ہوا کا کم دوباؤ آج رات گجرات پہنچے گا اور کل شام یا رات شمال بہیرہ عرب میں داخل ہوگا جس کے بعد یہ مغرب کی جانب سفر کرتا ہوا اومان کے قریب جا کر بروز بدھ کو اختتام پذیر ہو جائے گا آج رات سے بدھ تک بارشوں کا زیادہ زور سندھ کی طرف منتقل ہو جائے گا سندھ کے خصوصا مشرقی جنوب مشرقی اور جنوبی علاقوں میں آج رات سے بدھ کے دوران گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے مسلادھار بارشوں کا امکان ہے جن میں کراچی میرپور خاص تھٹھا بدین سج جاول عمرکوٹ نگر پارکر اور تھر کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں مسلادھار بارشوں کے سبب کچھ مقامات پر سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سوبے کے دیگر وسطہ اور مغربی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں ہوں گی جن میں حیدر آباد، دادو، لارکانہ، شہداد پور اور نواقشاہ شامل ہیں سندھ کے شمالی علاقوں بشمول سکھر، شہداد کوٹ اور جیک آباد میں بھی زبردست بارشیں متوقع ہیں سوبے کے اکثر علاقوں میں اس دوران ساٹھ سے ایک سو بیس میلی میٹر بارشیں ہو سکتی ہیں جبکہ بعض مقامات پر دو سو میلی میٹر سے زائد بارش کا امکان ہے سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج رات اور کل صبح کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ کل دو پہر سے پیر کی شام تک شہر میں مصلہ دار بارشوں کا امکان ہے جس کے سبب شہر کے کچھ علاقوں میں سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے بلتک جاری رہے گا اس دوران مختلف علاقوں میں پچاس سے ایک سو میلی میٹر جبکہ کچھ علاقوں میں ایک سو پچاس میلی میٹر یا اس سے بھی زائد بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے موسم کی مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں